اور بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں نظامت کر رہے ہیں ہمارے بھائی ناظر رضا صاحب جو ملک کے طول و عرض میں ماشاءاللہ اپنی نقابت سے پہچانے جا رہے ہیں اللہ پاک مزید ترقیان تا فرمائے میرے بعد انشاءاللہ حضور سلطان المناظرین حافظ احادیث کثیرہ مناظر اہل سنت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ مولانا نفتی الشاہ صغیر احمد صاحب قبلہ ناما فیوزہم علینا تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ حضرت کا آپ کو خطاب نایاب سماعت مرائے لائق تحسین اور مبارک بات ہیں جو کنپور کے وہ نوجوان بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اور اپنی لگن کے ساتھ میں اس بزم نور کو سجایا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بچوں کے حوصلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو دینِ متین کا سچا سپاہی بنائے آمین 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 ناتِ پاک کے چند اشار پیش خدمت ہیں منقبتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور مناظر اہل سنت نے لکھی ہے حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام کی بارگاہ میں جو اشار کہے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں درودِ پاک بڑھے اللہ ماشاء علیہ وسلم سیدنا امام محمدِ مباری وسلم شلو علیہ السلام و سلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا نبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے امر واقع کہانی نہیں ہے یہ ہے امر واقع کہانی نہیں ہے یہ ہے امر واقع کہانی نہیں ہے مٹا جو رہے حق میں فانی نہیں ہے مٹا جو رہے حق میں فانی نہیں ہے شہیدوں کو موت ایک آن کے لیے موت آتی ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی پھر وہی زندگازی ہے حضور مناظر اہل سنت بیان کرتے ہیں شہیدوں کی آنی اجل تھی اب ان کو شہیدوں کی آنی اجل تھی اب ان کو ارے ملی زندگی موت آنی سامین حضرات آج کا یہ پروگرام سلمان سانسو کھنپر کی جانب سے ریکارٹ کیا نیا ہے نارِ رسال فیضانِ شہیدِ آزم شہیدِ آزم پان فرائنس مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ کمال مصطفیٰ جوکنپری کلامِ مناظرِ اہلِ سنت حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کربلا کے اندر اپنا پورا کمبہ قربان کر دیا پورا خاندان راہِ خدا میں قربان کر دیا اس کی وجہ کیا تھی اس میں ملازہ کریں سلامتِ رہے میرے نانا کی امت سلامتِ رہے میرے نانا کی امت مجھے جانا پونی بچانی نہیں ہے مجھے جانا پونی بچانی نہیں ہے اور حضرتِ امامِ حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا آپ نے یہ تو پسند کیا کہ میرا سر راہِ خدا میں قربان ہو جائے لیکن فاسق یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے آپ بزبانِ حال یہ فرما رہے تھے نہ دیں گے تیرے ہاتھ میں ہاتھ اپنا نہ دیں گے تیرے ہاتھ میں ہاتھ اپنا کہ کبھی حق نے باطل کی معنی نہیں ہے کبھی حق نے باطل کی معنی نہیں ہے اور اے جوانوں واقعے کربلا سے ہم نے کیا پیغام ملتا ہے آج مسلمانوں کو کیا پیغام مل رہا ہے اگر حق کا پر چمنا لہرہ یا دنیں ملت دواز سے بولیے سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ اگر حق کا پر چمنا لہرہ یا دنیں حضور مناظر اہل سنت کا یہ شیر ہر ایک سننی سے مخاصب ہے حضور مناظر اہل سنت شیر میں ہر سننی سے مخاصب ہیں اور کربلا سے یہ آواز ہر سننی کو آ رہی ہے اگر حق کا پر چمنا لہرہ یا دنیں اگر حق کا پر چمنا لہرہ یا ہم نے اگر حق کا پر چمنا لہرہ یا تم نے تو جوانی تمہاری جوانی نہیں ہے جوانی تمہاری جوانی نہیں ہے اور بھی اشارہ ہیں لیکن وقت کم ہے میں مقتہ پیش کر رہا ہوں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آگاہ کر دو صغیرہ لے مات لکو آگاہ کر دو ہے ہم شہر دل مات کھانی جوانی نہیں ہے جوانی ہماری جوانی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلو 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 علیہ وسلم حضرات ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدوع قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے صلو علیہ وسلم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بولو جو اللہ قرآن میں شہید کر دئیے گئے انہیں مردہ نہ کہو وَلَا قِلَّا بَلْ اَخْيَا وَلَا قِلَّا تَشُعُورُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے حضرات محترم آج اور ہم ہم اور آپ جس مقصد سے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ حضرت امام علی مقام سیدو شعودہ امام حسین نضی اللہ تعالیٰ نوکی یاد میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی شریعت کی حفاظت میں گزاری ہے حضرت امام حسین جنہوں نے ساری زندگی شریعت کی حفاظت میں گزارتے ہوئے اپنے خاندان کو بھی قربان کر دیا سبحان اللہ اللہ پاک نے ایسے ہی شہیدوں کے بارے میں انشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دئیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں بل احیاء ہوں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اللہ اکبر کیسے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے یہ اگر ہم غور کریں اے لوگو اگر کوئی آدمی راہ خدا میں شہید کر دیا جائے تو آپ اسے دیکھیں گے کہ اس کے آزائے بدنیں اگر جدا ہیں تو لباس بدن پر موجود ہے خون سے لباس شراب ہو رہے سارا بدن زخموں سے چور چور ہے لیکن آپ کو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ شخص جو دین کی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا یہ تو بظاہر اس میں جان موجود نہیں ہے یہ ہم غمان کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں شہید تو ہو گیا لیکن اس میں روم باقی کیوں نہیں ہے اس کے بدن سے روم کیوں نکال لی گئی اگر یہ غمان آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ پاک نے دوسری آیت میں پھر ارشاد کنا دیا کہ اے لوگو یہ جو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا جسے تم مردہ غمان کر سکتے ہو خبردار خبردار اسے مردہ غمان بھی مت کرنا کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اب آدمی دیکھتا ہے کہ بظاہر اس کے جسم میں جان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بدن سے جان نکل گئی ہو اور یہ مردہ ہے اللہ پاک نے اس گمان پر بھی دروازہ لگا دیا اس گمان کو بھی منع کر دیا اور دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بولو جو اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دئیے گئے خبردار خبردار انہیں مردہ گمان تک مت کرنا کیونکہ ان کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ پڑ گئی ہے ان کو مردہ گمان تک مت کرنا جو مردہ گمان تک مت کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں سبحان اللہ بَلْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے وہ ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے آپ غور کریں وہ شہید اگر قبر میں پہنچ گئے تو قبر میں پہنچنے کے بعد وہ قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں شہید اگر قبر میں پہنچ گئے تو انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے سبحان اللہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جان بدن سے نکل گئی آیت میں فرما دیا گیا ہرگز ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ وہ مردہ ہے یقیناً جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہیں تو ضرور زندہ ہے اب آدمی راہِ خدا میں شہید کر دیا جاتا ہے یہ شہادت تو الگ ہو گئی شہادت کی تین قسمیں تین طریقے کی شہادت ہوتی ہے ایک شہادت شہادت حقیقی ہے ایک شہادت شہادت فقی ہے اور ایک شہادت شہادت جو کہ بظاہر آدمی جس میں شہید ہوتا نظر آتا ہے پہلی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی راہِ خدا میں شہید ہو جائے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا یہ شہادت حقیقی ہے دوسری شہادت وہ شہادت کہ آدمی کو بندوق سے مار دیا گیا یعنی وہ اس کے اوپر ظلم ہوا کہ وہ اس کا مستحق تو نہیں تھا لیکن کسی نے تلوار سے بار کر دیا کسی نے بندوق سے اس کو مار ڈالا تو یہ شہادت شہادت فقی ہے یعنی اگر کوئی راہِ خدا میں شہید کر دیا جائے تو یہ شہادت شہادت حقیقی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور قبروں میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے سبحان اللہ راتِ محترم آپ توجہ تو کریں یہ کیسی زندگی ہے حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ عنہ کی کہ آپ میدانِ کربلا میں پہنچے تو آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئیں اتنے آپ کے اوپر تلواروں سے بار کیے گئے اتنے زخم پہنچائے گئے کہ اللہ اکبر بظاہر آدمی کو یہ لگے گا کہ جو تلوار کے بار ہو رہے تھے ان سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی آدمی یہی سوچے گا کہ اتنے نیزے پڑے اتنے تلوار کے بار ہوئے انہیں تکلیف ہوتی ہوگی لیکن اے لوگو میں اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دوں سنو سنو کہ جب شہید پر بار کیا جاتا ہے جب شہید کو کوئی آدمی زخم پہنچاتا ہے تو زخم کی تکلیف شہید کو محسوس نہیں ہوتی ہے یہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے سرکارت و عالم پورے مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہیدو الشہیدو لا یجد علم الموت لا یجد علم القتل فرماتے ہیں کہ شہید جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اس کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کما یجد دعا حدکم اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی چٹی چڑ جائے اور آپ اسے مسل دیں تو چٹی آپ کو کٹ لیتی ہے چٹی آپ کو جتنا کٹتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے صرف اتنی ہی تکلیف شہید کو ہوتی ہے جب اس پر کوئی تلوار سے یا کسی چیز سے بار کیا جاتا ہے پتہ یہ لگا کہ سیدو شہدہ امام حسین کربلا کے میدان میں آپ پر سیکڑو بار کیے گئے تلواروں سے بھی بار کیے جا رہے ہیں نیزوں کے بھی بار ہو رہے ہیں تیرو کمان سے بھی آپ زخموں سے چھوڑ چھوڑ ہو رہے ہیں لیکن یہ لوگوں یہ تکلیف وہ تھی جس کا امام حسین کو کوئی بھی احساس تک نہیں ہوا اس لیے کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی ہے یہ خطور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے سبحان اللہ حضرات موکرم اور دیکھئے ایک شہادت تو یہ ہوئی کہ جس میں آدمی رائے خدا میں بظاہر شہید کر دیا گیا لیکن شہادت کی اور قسمیں بھی ہیں شہادت کی بہت ساری صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جس میں آدمی دریا میں دوباؤ دیا گیا یا دریا میں ڈھوب گیا تو دوبنے والا بھی شہید شہید سبحان اللہ ایک شہادت کی قسم یہ ہے کہ اگر آدمی پر عمارت گر جائے تو عمارت سے دبا ہوا آدمی جو مر گیا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بلند آواز سے بولیئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کچھ ضروری چیزیں آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں وہے لوگوں اور شہید سون ہوتا ہے جس کو شہادت کا رقبہ ملتا ہے وہ وہ ماں ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت میں درد سہ سے اس کا انتقال ہو جائے وہ ماں بھی اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا ترجہ پاتی ہے سبحان اللہ اور آئیے اگر آدمی نیمونیا کی بیماری سے مر جائے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا مطبع پاتا ہے اور اگر آدمی پیٹ کی تکلیف سے مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا خطبہ ملتا ہے شہادت کا سواں ملتا ہے سبحان اللہ پتہ یہ لگا کہ اگر آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اس لیے بیان فرمائیں تاکہ آدمی اگر اپنے آپ کو مرض میں مبتلا پائے تو اللہ کی نہ شکری نہ کرے بلکہ یہ سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے جو مرض دیا ہے اس مرض سے میرے گناہ دھل رہے ہیں وہ گناہ جو ساری زندگی میں کرتا رہا ہوں یہ گناہ میرے دھل رہے ہیں اور جب اس کو موت آتی ہے تو اللہ پاک بھی ایسے مومن بندے سے جس نے دنیا میں اچھے کام کیے اللہ پاک بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند پرسند آئے ہیں یہ شہادت کی صورتیں ہیں اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں اے لوگوں ابھی حضرت تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ حضرت جا رہے ہیں بلانے کے لیے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ میں چاہ رہا ہوں کہ جب تک حضور منازل سنت تشریف لانے ہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے من قال سبحان اللہ غُرِصَتْ لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ تو یہ شہادت کی جو زندگی ہوتی ہے یہ وہ زندگی ہے کہ اگر جس کو نصیب ہو جائے تو اللہ کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے شہادت میں جو موت کی لذت ہے اس کو ہم اور آپ کیسے اتازہ لگا سکتے ہیں یہ لوگوں یہ تو شہید ہی سے پوچھو جب اسے موت آتی ہے تو کتنی پسندیدہ اور کتنی آسانی والی موت آتی ہے اس موت پر فرشتے بھی رشت کرتے ہیں اللہ اکبر یہ لوگوں اب دیکھئے یہ شہادت جو ہوتی ہے شہادت ملنے کے بعد میں قرآن میں فرمایا گیا کہ شہید زندہ ہیں یعنی جیسی ان کی زندگی پہلے تھی ویسے ہی زندگی ان کی اب بھی ہوتی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا تین بھائی جو ملک شام میں رہتے تھے آپ اندازہ کیجئے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں یہ آپ اس باقے سے اپنے آپ کا اندازہ لگائیے امام جلال الدین سیوتی نے شرح صدور کے اندر اس باقے کو بیان فرمایا حضور اللہ حضرت نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ تین بھائی ملک شام میں رہتے تھے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جہاد کرتے رہتے تھے بہت ہی جانِ سار اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا چان کا نظرانہ ہر وقت پیش کرنے والے تین بھائی تھے ملک شام میں سبحان اللہ تین بھائی جو ملک شام میں رہتے تھے عیسائی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بہت ہی جانِ سار ہیں اسلام کے تین باشندے ہیں انہوں نے بھومیوں نے اپنے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ تین مسلمان ہیں جو ہر وقت اپنی جانِ چھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو بلوا لیا اور بلوانے کے بعد میں ان سے کہا اے لوگوں میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں یا تو تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائی ہو جاؤ اگر تم ایسا کر لوگے تم میری تین بیٹیاں ہیں یا اس سے بھی زائد اس کی بیٹیاں تھی کہنے لگا وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں ان سے تمہارا نکاح کر دوں گا ان سے تمہاری شادی کر دوں گا میں تمہیں اپنی سلطنت کے بادشاہ تمہیں حصہ دے دوں گا وہ تینوں بھائی کہنے لگے اے بادشاہ سنو سنو ہم نے کسی ایسے ویسے کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے کسی کے باپ کا کلمہ نہیں پڑا ہے بلکہ رسول پاک کہنے لگے یہ جو تمہیں لالس دے رہے ہو ہم تمہارے لالس میں آنے والے نہیں ہیں ہم اپنی جان ہر وقت محمد کے نام پر قربان کرنا جانتے ہیں سبحان اللہ اب دوسری صورت یہ ہے یا تو میری بیٹیوں سے نکاح شادی کر لو نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں مکہ فرق کردار تک پہنچاؤں گا اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ تو اس بادشاہ نے کہا اے لوگو اے تینوں بھائیو یا تم میری بیٹیوں سے شادی کر لو برنا تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا وہ کہنے لگے اے بادشاہ جب ہم تیرے لئے بادشاہت کے لالچ میں نہ آئے تو ہم موت کے گھاٹ اترنے سے کیسے ڈھر سکتے ہیں اے بادشاہ سن سن جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں اگر یہ ہوگا کبھی نہ ہم سے نبی کا جاؤ جلال دے دیں ہم موت کے گھاٹ اترنے پسند کر سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کے حبیب کے دین سے اللہ کے دین سے اپنے آپ کو نہیں بیر سکتے اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو تین کڑائی مگائی جائیں تین کڑائی کو اس نے آگ پر اوبالنا شروع کر دیا سہیت کا تیل ڈال دیا گیا کڑائی کھول رہی ہیں تین کڑائی تیار ہو رہی ہیں ادھر تینوں بھائیوں کوئے کڑائی کے قریب کر دیا گیا اب سب سے بڑے بھائی کو کڑائی کے قریب لائیا گیا اور ایک کڑائی میں اس کو ڈالا گیا اللہ اکبر اے لوگوں دونوں بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کو بھائی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس میں تھا اسے انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ میں کہ چلتے ہوئے تیل میں سہیتون کے تیل میں اس کے پنن کو ڈال دیا اللہ اکبر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں بھائی در جاتے لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کا ایمانی جذبہ اور بڑھ گیا ان کے ایمان میں اورتا خطا گئی کہنے لگے ہمارے ایک بھائی کی قربانی اسلام کی وجہ سے ہوئے ہیں اپنی جان کو دے دیں گے لیکن اسلام سے مو کبھی بھی نہیں آو اکبر دوسرے بھائی کو بلائیا گیا کڑائی کے اندر ڈال دیا گیا دوسرا بھائی وہ بھی جنت میں پہنچ گیا ہم سب سے چھوٹا بھائی بچا اس کو ڈالنے ہی والے تھے کہ وزیر آواز دینے لگے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ ہمارے پاس میں ایک پلان ہے ہمارے پاس میں ایک پلان ہے کہ ہم اس کو چھوٹے والے بھائی کو عیسائی بنا سکتے ہیں اسے ہم عیسائی بنا لیں گے اس کا طریقہ میرے پاس میں بادشاہ نے اس وزیر کے حوالے اس چھوٹے بھائی کو کر دیا چھوٹے بھائی کو لے کر کہ وزیر اپنے محل میں پہنچا محل میں اس کی ایک جوان بیٹی تھی غور کرنے کا مقام ہے سنیوں آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو قربان نہیں کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں آج ہمیں اپنے سر قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی قربانیاں صاحبہ اگرام دے چکے ہیں بڑی بڑی قربانیاں اسلام کے جانسار پہلے ہی دے چکے ہیں آج بقت یہ ہے کہ اسلام ہم سے انطلب کر رہا ہے کہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت کرتے رہیں جو ہمارے اوپر جو چیزیں ضروری کر دی گئیں نماز فرائز و واجبات جو ہمارے اوپر ضروری کر دی گئے ہیں ہم ان پر ہی عمل کر لیں اسی میں ہمارے ایمان کی سلام اللہ اکبر وہ وزیر چھوٹے بائی کو لے کر کے محل میں پہنچ گیا جب محل میں پہنچا تو جوان بیٹی کو اس نے کہا یہ مسلمان لڑکا ہے میں تیرے پاس میں اس لیے لائیا ہوں کہ تجھے اپنے محبت میں اپنے عشد میں اس کو بھسانا آئے تاکہ یہ اسلام چھوڑ کر کے مذہبِ عیسائیت میں داخل ہو جائے وہ لڑکی تیار ہو گئی اب رات کا وقت آیا جوان نوجوان مسلمان کمرے میں ہے وہ جوان لڑکی بھی کمرے میں اس باپ نے داخل کر دی اور کہا تجھے اس کو اب کسی طریقے سے عیسائی بنانا ہے لڑکی اندر پہنچی تو دیکھا وہ جمعان جو کہ مسلمان مومن بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا ہے سبحان اللہ وہ بندہ عبادت میں مصروف ہے پوری رات وہ لڑکی یہی کوشش کرتی رہی کہ کاش یہ ایک مرتبہ میرے حسن کی طرف دیکھ لے حسن کی طرف دیکھ کر کے پگھل جائے اور میں اسے اپنے چھانسے میں بھسا لوں کوری رات وہ یہی کوشش کر دی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح جا کر کے اس نے اپنے باپ وزیر سے کہا میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی وزیر نے کہا اگلے دن بھی ایسا ہی کرو دیسرے دن بھی چوتھے دن پانچویں دن یہاں تک کہ چالیس رات مکمل وہ لڑکی کوشش کر دی رہی کہ کیسے ہی میں اپنے چال میں اسے بھسا لوں چالیس دن گزر گئے چالیس دن مکمل ہو گئے لیکن جوان کسی اس لڑکی کے حسن کے چکر میں نہیں پڑا چالیس دن گزر گئے کہ وہ جوان چالیس رات میں اللہ کی عبادت کرتا رہا رات و رات وہ نوافل پڑتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا چالیس بھی رات جبائی لڑکی لگتار ہر دن اس کا ہر رات اس کا دیکھ رہی ہے شب اور روز اس کے سامنے گزر رہے ہیں یہ اسلام کتنا محذب دین ہے کہ ہم عیسائی اللہ کے علاوہ بھی پوسروں کے پوچھ رہے ہیں لیکن اسلام کتنا محذب دین ہے کہ اس کے اندر یہ کتنا پیارا بندہ ہے اللہ کا کہ کسی اور کو نہیں پوچھ رہا ہے بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا چالیس دن یہی رات و دن دیکھتی رہی جب چالیس دن آیا تو اب اتنی متاثر ہو گئی اتنی قربان ہو گئی کہنے لگی اے نوجوان میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں تجھے اسلام سے نکالوں گی اور عیسائی بناوں گی لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے مذہب سے اتنا امپریس ہو چکی ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام کی کنیز میں داخل کروں گا سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسالت شہیدِ آزم کانفریس مسلکِ آلہ حضرت سبحان اللہ وہ لڑکی جو کہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں کیسے ہی اس کو اپنے جال میں بھسا لوں گی لیکن چالیس دن گزرنے کے بعد میں ایسی اسلام سے متاثر ہو گئی کہ خود اسلام میں داخل ہو گئی سبحان اللہ اب اس نے کہا اب ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے ہم نے اسلام قبول کر لیا اب ہمیں یہاں سلطنت سے کئی دور نکلنا ہوگا تاکہ کوئی ہمیں یہاں نقصان نہ پہنچا سکے وہ اسطبل میں گئی دو گھوڑوں کو تیار کیا ایک گھوڑے پر خود سوار ہوئی اور دوسرے گھوڑے پر اس شہزادے کو سوار کر دیا سبحان اللہ رات و رات وہ دور نکلنے لگے شہر سے باہر کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ پیچھے سے گھوڑے کی چلنے کی آواز آنے لگی پیچھے سے گھوڑے آنے لگے اب وہ پریشان ہو گئے کیسا تو نہیں کہ میرے باپ وزیر نے یہ اندازہ لگا لیا ہو کہ ہم بھاگ نکلے آئے وہ کہیں پکڑنے کے لیے لشکر تو پیچھا نہیں کر رہا ہے جب سر کھما کر کے پیچھے دیکھا یہ لوگوں حیرت کی انتہا نہ رہی پیچھے جب دیکھا تو دو گھوڑے آ رہے تھے جن پر کوئی لشکر کے لوگ نہیں تھے کوئی فوجی نہیں تھے بلکہ وہی دو بھائی جن کو کڑھائی میں ڈال کر کے ریزہ ریزہ کر دیا تھا اس کے سگے بھائی پھوڑے پر سوار ہو کر گیا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے گئے شہید کر دیے گئے زیتون کے خولتے تیل میں ڈال دیے گئے وہ بظاہر تو یہ لگا کہ یہ مار دیے گئے لیکن انہوں نے دیکھا تو کائنے لگے آپ کو تو زیتون کے خولتے تیل میں ڈالا گیا تھا آپ کو بظاہر دنیا سے چلے گئے تھے تو دونوں بھائی جواب دیتے ہیں اے ہمارے بھائی سنو سنو وہ تو صرف ہم کڑھائی میں ہمارا جانا تھا کہ یہاں جاتے ہی ہمیں جنت میں پہنچا تھے ہم پوراں جنت میں سیر کرنے لگے تھے اللہ اکبر اب وہ دو بھائی تنہا نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ میں فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ وہ دونوں شہید بھائی قریب آ گئے اور انہوں نے اب دیکھا کہ یہ دونوں لڑکے اور ہمارا چھوٹا بھائی لڑکی یہ دونوں ساتھ میں آئیں دونوں نے پھر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا سبحان اللہ آرہی تکبیر